بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد لیں گے تو یہ آپ کا کھانا حضم کرنے میں مدلگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کے حاسمے کو بہتر بناتا ہے تو آئیے چلتے ہیں پھر اس کی ریسیپی کو انجوائی کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسیپی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے پٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دیجئے سو ویورز پیش خدمت ہے آج کی ویڈیو کی چیف گیسٹ مولی جو کہ آج کیونکہ ہم اسی کا اچار بنا رہے ہیں اسی کا مولی کا اچار بنے گا تو میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کلو کے قریب مولی لے لی تھی بہتی موٹی تازی سی مولی تھی اس لئے میں نے اس کو گول راؤنڈ سرکلز میں نہیں کٹا ہے بلکہ اس کو میں نے فور پیسز میں کر لیا ہے کٹ کے اس کی وٹ آپ دیکھ لیجئے اتنا ہی چوڑا اس کا جو ہے وہ سائز ہونا چاہیے اتنے ہی سلائچز آپ اس کے کریے گا یہ نبیہ بھی آپ کو چیک کر آرہی ہیں اور میری انسپیکشن کے لیے آگئی ہیں کہ میں نے سائزز بالکل صحیح رکھے ہیں کہ نہیں سمپلی آپ نے چسٹ مولی کو پیل کرنا ہے واش کرنا ہے اور اس کو سلائچز کر لینا ہے اب میں لوں گی ایک دیکچی اور یہ تمام کی تمام مولی کے سلائچز میں اس دیکچی میں ٹرانسفر کر دوں گی مولی کو دیکچی میں ٹالنے کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی پانچ گلاس کے قریب پانی مجھے مولی کا پانی بہت زیادہ پسند ہے میں اکثر مولی کا پانی ہی زیادہ تر استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو کم پانی چاہیے تو آپ اس میں چار سے تین گلاس بھی پانی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے پانی زیادہ اچھا لگتے ہیں اس لئے میں نے پانچ گلاس پانی اس میں بھر کے ڈال دیا ہے اور فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور مولی کو عبال آنے تک ہم پکائیں گے یہ دیکھیں ویورز پانی میں عبال آ چکا ہے مولیوں کے اب میں کیا کروں گی اس کو میڈیم لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس وقت تک ہم پکائیں گے جب تک کے لیے مولیاں ففٹی پرسنٹ تک ٹینڈر نہیں ہو جاتی بس ہمیں ففٹی پرسنٹ ٹینڈر کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں مولیوں کو نہیں گلانا ہے باقی کی کسر جو کمپلیٹلی مولیاں ٹینڈر ہوں گی وہ تین سے چار دن جب ہم بھگو کے رکھتے ہیں پانی میں اس کو وہ اس وقت جو ہے وہ ٹینڈر ہو جاتی ہیں بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جاتی ہیں سو ویورز ٹین ٹو ففٹین منٹس ہو چکے ہیں اب مولی جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکی ہوگی میں چیک کر لیتی ہوں ایک مولی کو یہ دیکھیں مولی کا ایک سلائز ہم چیک کر لیتے ہیں نکال کے دیکھیں یہ ہاتھ سے ہلکے سے ٹوٹ رہی ہے لیکن یہ مکمل طور پر گلی نہیں ہے بس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور تمام کی تمام مولی کو میں ایک برطن میں نکال لوں گی سٹینڈ کر کے پانی ہمیں اس کا پھیکنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کے پانی کو سیف کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہی پانی مولیوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح سے میں ساری مولیوں کو نکال کر برطن میں ڈال لوں گی یہ دیکھیں ویورز ساری مولی نکال لی ہے ایک مولی اس میں رہ گئی ہے پچاری اس کو بھی نکال لیتے ہیں ہاں اب اس پانی کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی اب آجاتی ہے اس میں ڈلنے والے مسالوں کی باری مسالے بہت ہی کم اور بہت ہی سادہ سے استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے آٹھ دس سابت لال مرچے لے لی ہے کمیاں زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً پچیس سے تیس میں نے دیسی لیسن کی کلیاں لے لی ہے دو ٹیسپون کے قریب میں نے یہاں پہ کالی رائے لے لی ہے ایک رائے آتی ہے جسے ہم رائے دانا بولتے ہیں وہ یلو کلر کی ہوتی ہے چپٹی چپٹی سی ہوتی ہے وہ آپ لوگ نے اگر میری لیمو اور ہرمیج کے اچار کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں میں نے وہ یوز کی ہے اگر نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اچار اور چٹنیوں کی پلیلسٹ میں بھی وہ ویڈیو مل جائے گی ون ٹیسپون کے قریب میں نے یہاں پہ سفید زیرا لے لیا ہے سابت سفید زیرا ون ٹیسپون کے قریب میں نے یہاں پہ کالا نمک لے لیا ہے اور ون ٹیسپون کے قریب یہ ریگولر سالٹ ہے چوکہ میں نے اس میں شامل کرنا ہے اب ہم لیسن کو چھوڑ کے جتنے بھی خوشک مسالے ہیں ان سب کو گرینڈر میں گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں لیسن کو چھوڑ کے میں نے تمام مسالے گرائنڈ کر لیے ہیں مسالوں کو آپ نے باریک نہیں پیسنا ہے بلکہ اس طرح سے دیکھیں دردرہ سا ہمیں مسالوں کو رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن لیسن شامل کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی گاڑی سی ایک چٹنی تیار کر لیجئے گا دیکھیں اس طرح سے لیکن مسالے بلکل باریک نہیں پیسے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مسالے ہمیں اسی طرح سے موٹے موٹے رکھنے ہیں کیونکہ اسی کا زیادہ مزا آتا ہے اچار کے اندر اب یہ تمام مسالے میں ڈال دوں گے مولی کے اوپر اب ہم اچھی طرح سے یہ تمام مسالہ مولیوں کے اوپر لگا دیں گے جس طرح سے ہم میرینیٹ کرتے ہیں چکن وغیرہ کو اسی طرح سے سمجھیں گے ہم نے مولیوں کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اوور نائٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی آپ چاہیں تو آپ پورا دن بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس سٹیپ کی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تمام جو مسالہ جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے وہ مولیوں کے اندر بھی ایبزورپ ہو جاتا ہے میں بارہ گھنٹوں کے لیے تقریباً اوور نائٹ اس کو رکھ رہی ہوں میرینیٹ کر کے یہ دیکھیں ویورپ پوری رات میں نے اس کو کر کے رکھا ہے تقریباً 15-16 گھنٹے یہ میرینیٹ ہو چکی ہے اب یہ اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا اچھا آیا ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی اتر چکا ہوگا کافی حد تک اتر چکا ہوگا لیکن کھٹا سبھی بھی نہیں آئے ہوگی رائے کی کیونکہ وہ آنے میں تقریباً 3 سے 4 دن لگتے ہیں اب ہمیں ایک ساف سترا سا جار لے لیں گے اور یہ تمام مولی کے پیسز جو کہ مسالہ لگے ہوئے پیسز ہیں وہ تمام اس میں شامل کر دوں گی جتنا اس جار میں آئے گا اتنا اس جار میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بڑا جار ہو کانچ کا تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں یا تامچینی کا ہو تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن پلاسٹک کے برطن میں یا پلاسٹک کے جار میں یا باکس میں اگر آپ اس اچار کو رکھتے ہیں تو اس میں سے اس کی سمیل نہیں جاتی ہے جبکہ کانچ یا تامچینی کو جب ہم واش کر لیتے ہیں بعد میں تو وہ ریوز ایبل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پلاسٹک کے کسی برطن میں یا جار میں یا باکس میں بنائیں گے تو پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا اس میں آپ پھر دوبارہ سے اگلے سال یہی اچار بنائیے گا پھر وہ اس کی سمیل کیونکہ اس میں سے جا نہیں پاتی یہ دیکھی ویورز مولی میں نے اس جار میں بھڑ لی ہے اب جس میں ہم نے مولی بوائل کی تھی پانی میں وہ ہم نے سیف کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھئے یہ وہی پانی ہے اب وہ پانی میں اس میں شامل کر دوں گی پانی شامل کرنے کے بعد اس سٹیج پر آپ نمک وغیرہ چک سکتے ہیں اگر کالا نمک یا نارمل سالٹ جو ہم نے شامل کیا ہے وہ کم لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کر لیجئے ویسے میں نے اس میں تھوڑا سا دونوں نمک جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے اور شامل کیے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا اور کالے نمک کا بھی ٹیسٹ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ریشو کے حساب سے آپ خود سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا نمک وغیرہ مسانے والے مولی میں پانی شامل کرنے کے بعد یہ اچار اب بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے پس آپ اسے تین سے چار دن کے لیے رکھ دیجئے تین سے چار دن میں اس کا ٹیسٹ کیونکہ نمک چیک کرنے کے لیے میں نے چکھا تھا تو دل چار تھا کہ اور کھالیا جائے لیکن ابھی اس کو رکھنا ہے تین سے چار دن کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہے سو ویورز امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ریسپی کو لائک اور شیئر کر دیجئے آگے بھی اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو وزٹ ضرور کریے گا اور اگر چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ مجھے سپورٹ کر سکیں اور ووچ کر سکیں مجھے میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پر فالوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن سے لنک کے تھروں آپ ڈائریکٹ میری پیجز پر جا سکتے ہیں تو چلیے پھر نور کو اجازت دیجئے آؤں گے پھر اچھی سی اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان